رکو میں جاتے وقت کن باتوں کا خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے آئیے وہ جانتے ہیں نمبر ایک اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں رکو کرنے میں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائے نہ اس سے زیادہ جھکے نہ اس سے کم ٹھیک ہے جب ہم رکو کر رہے ہیں تو ہماری گردن اور پیٹ برابر ہونا چاہیے ایسی برابر ہونا چاہیے کہ جب آپ پیٹ پر گلاس رکھ دینا تو وہ گلاس گرے نہ اور جب آپ ایسے کر کے فلیٹ ہو جائے آپ کی پیٹ اور سر ایک دم فلیٹ یہ نہیں کہ صاحب آپ نے گردن بہت زیادہ جھکا لی یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے کہ گردن آپ نے زیادہ اوپر کر لی یہ نہیں ایک دم کلیر پلین ہو جائے ٹھیک ہے نمبر دو دوسری بات کا یہ خیال کرنا ہے کہ رکو کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ تھوڑی جو ہے وہ سینے سے ملنے لگے اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے لیول کے طور لیول برابر رہے ایسے ہمیں رکو کرنا ہے بلکہ گردن اور کمر جو ہے نا وہ ایک سطح پر ہونا چاہیے یہ میں نے ساری چیزیں نوٹ کی ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لی آپ چاہیں تو ایسے ہی نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی دوسروں کو بتا سکیں تیسری چیز رکو میں پاؤں سیدھے رکھیں ان میں خم نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ بعض لوگ رکو کرتے ہیں تو وہ گھٹنوں کو مول لیتے ہیں پاؤں میں خم آ جاتا ہے نہیں آپ کے پاؤں بالکل سیدھے ہونا چاہیے نمبر چار دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں ایسے نہیں بلکہ ایسے ایسے آپ گھٹنوں کو پکڑیں یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان جو ہے نا وہ فاصلہ ہو اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑنے یہ رکو کرنے کا صحیح طریقہ ہے پانچوی چیز جس کا ہمیں رکو کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ رکو کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے ہونا چاہیے اس میں خم نہیں ہونا چاہیے آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں اور رکو کرتے وقت سیدھے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صاحب آپ کا یہ مڑ رہا ہے یا آپ نے تھوڑا سا یوں کر لیا یہ نہیں نمبر چھے کم از کم اتنی دیر رکو میں رکنا چاہیے کہ اتمنان سے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہا جا سکے ٹھیک ہے کم سے کم تین مرتبہ ساتھوی چیز رکو کی حالت میں نظریں کہاں رہنی ہے پاؤں کی طرف ہونا چاہیے جب آپ رکو میں ہیں تو آپ کی نظریں پاؤں کی طرف ہونا چاہیے نمبر آٹھ دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے اور دونوں پاؤں کے تخنے ایک دوسرے کے مقابل رہنا چاہیے تخنے جو ہیں نا ایسے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ پیر ایک در ہے ایک پیچھے ہے یہ نہیں یا ایسے مقابل دونوں پیر دونوں پاؤں کے تخنے جو ہیں نا ایک دوسرے کے مقابل رہنا چاہیے یہ تو رکو کی بات ہو گئی رکو سے کھڑے ہوتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے آئیے وہ جانتے ہیں نمبر ایک رکو سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے سمع اللہ لمن حمیدہ جب آپ کھڑے ہوئے تو سیدھے کھڑے ہو جائیں اتمنان سے یہ نہیں کہ بس یوں کھڑے ہوئے اور یوں ہی سجدے میں چلے گئے یہ غلط طریقہ ہے رکو سے کھڑے ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی بھی خم باقی نہ رہے منان کے ساتھ مکمل نمبر دو اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنا چاہیے جب آپ رکو سے کھڑے ہوئے اس وقت آپ کی نگاہ کا ہونا چاہیے سجدے کی جگہ پر نمبر تین جو لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں ہی سجدے کیلئے چلے جاتے ہیں ان کے ذمہ نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ پریز کریں جب تک سیدھے ہونے کا اتمنان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو نہ کیا کرتے ہیں رکو میں ہی ہیں رکو سے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو پوری طریقے سے کھڑے نہیں ہو پائے پھر سجدے میں چلے گئے یہ غلط طریقہ ہے آپ اتمنان کے ساتھ پورے کھڑے ہو جائیں سیدھے ایک دم آپ کو اتمنان ہو جائے کہ ہاں بھئی میں سیدھا کھڑا ہو گئے اب آپ سجدے میں جائیں تو یہ رکو سے رکو کی بات ہو گئی